اسلام علیکم دوستو میں ہوں اختر حسین ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو 8 سلاٹس امکو ٹیبل فین کا وائنڈنگ ڈاٹا بتانے والا ہوں اس کا اسٹیٹر سائج 35 ایم ایم ہے اور اس میں ٹوٹل 8 کوائلز ہے چار رننگ کوائلز اور چار اسٹارٹنگ کوائلز آپ ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلیک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امکو ٹیبل فائن وائنڈنگ ڈاٹا اس کا اسٹیٹر سائز 35 ایمیم ہے ٹوٹل سلاٹس آٹھ اور ٹوٹل کوئیلز بھی آٹھ ہے رننگ کوئیلز میں ٹوٹل چار کوئیلز ہے پر کوئیل ٹرنس آٹھ سو پچاس ایس ڈابلو جی 35 نمبر کوپر وائر اور کوئیلز پچ ایک سے دو ہے رننگ کوئیلز میں بھی ٹوٹل چار کوئیلز ہے پر کوئیل ٹرنس آٹھ سو پچاس ایس ڈابلو جی 35 نمبر کوپر وائر اور کوئیلز پچ ایک سے دو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل آٹھ کوائلز ہے پہلا تیسرا پانچوان اور ساتوان یہ رننگ کوائلز ہے جو کی ریڈ کلر میں ہے اور دوسرا چوتھا چھٹھا اور آٹھوان یہ سٹارٹنگ کوائلز ہے جو کی بلیک کلر میں ہے کوائلز پچھ ایک سے دو ہے اور ہر کوائل سے دو آئر نکل کر آتا ہے تو چلیے اب اس کا کنیکشن بھی جان لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا تیسرا پانچوان اور ساتوان یہ رننگ کوائلز ہے جو کی ریڈ کلر میں ہے اور دوسرا چوتھا چھٹھا اور آٹھوان یہ سٹارٹنگ کوائلز ہے جو کی بلیک کلر میں ہے تو سب سے پہلے ہم رننگ کوائلز کے کنیکشن کو جانیں گے پہلے کوائل کے انر وائر کو چھوڑ دیں گے اور آوٹر وائر کو تیسرے کوائل کے آوٹر وائر سے ملا دیں گے پھر تیسرے کوائل کے انر وائر کو پانچویں کوائل کے انر وائر سے پھر پانچمیں کوائل کے آؤٹر وائر کو ساتمیں کوائل کے آؤٹر وائر سے ملا دیں گے تو اس طریقے سے پہلے اور ساتمیں کوائل کا انر وائر بچ جائے گا سیم اسی طریقے سے اسٹارٹنگ کوائلز کا بھی کنیکشن کریں گے تو اسٹارٹنگ کوائلز جو ہے وہ دوسرا چوتھا چھتھا اور آٹھوان ہے تو ہم کیا کریں گے دوسرے کوائل کے انر وائر کو چھوڑ دیں گے اور آؤٹر وائر کو چوتھے کوائل کے آؤٹر وائر سے ملا دیں گے پھر چوتھے کوائل کے انر وائر کو چھٹے کوائل کے انر وائر سے پھر چھٹے کوائل کے آؤٹر وائر کو آٹھویں کوائل کے آؤٹر وائر سے ملا دیں گے تو اس طریقے سے دوسرے اور آٹھویں کوائل کا انر وائر بچ جائے گا اور اب چلیے کیپیسٹر کنیکشن بھی جان لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل چار وائر ہے دو وائر رننگ کوائل سے نکل کر آتا ہے اور دو وائر اسٹارٹنگ کوائل سے نکل کر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے کسی بھی ایک رننگ وائر کو لے لیں گے اور کسی بھی ایک اسٹارٹنگ وائر کو ان دونوں وائر کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ ہو گیا کومن وائر اس کے علاوہ ایک رننگ وائر اور ایک اسٹارٹنگ وائر بچ جاتا ہے ان دونوں وائر میں کیپیسٹر لگا دیں گے اور اب جو سپلائی دیں گے تو نیوٹرل کو کومن وائر میں چھوڑ دیں گے کومن وائر میں ایک رننگ وائر اور ایک سٹارٹنگ وائر ہوتا ہے اور فیز کو رننگ پلس کیپی سیٹر میں چھوڑیں گے اگر فرین اُلٹا گھومنے لگے تو دونوں رننگ وائر کو آپس میں چینج کر دیں گے